بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بتا رہے ہیں آپ کو سیکنڈ ٹیٹ ونڈی جو پاکستان نے ہارا اسٹیڈیا سے اور وہ بھی آٹھ فکٹ سے جناب میچ یہ ہارا اور روٹین میں اگر دیکھا جائے تو اس کا آنکھو دیکھا حال پاکستانی ٹیم کی کپتان بسمہ معروف جس نے ٹاس جیتا ہے ایک بار پھر اور یہ لکی کپتان ہے کہ اوڈی آئی کے بعد ٹیٹ ونڈی میں بھی مسلسل ٹاس جو ہے وہ جیت دیا رہی ہیں اور اس بار انہوں نے فیصلہ کیا بیٹنگ کرنے کا اور کوئی اچھا سکور بنانے میں نہ کام رہی اور پاکستان کی ٹیم انچینج ٹیم جو ہے وہ جناب اتاری میدان میں اور اس میں اگر دیکھا جائے تو مین رول جو پلے کیا وہ ڈھار کا تھا نداڈار جو کہ آل رونڈر مانی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے دوسری طرف اسٹیلیا کی ٹیم ہے جناب جو کہ فلادی دیوار کی طرح ثابت ہوتی ہے وہ میل ہو یا فی مول ہو میل ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ جناب براؤن براؤن نے آتے ہی پہلی جیسے ہی گینڈ سٹارڈ کی تو میل کی طرح وہ گینڈ کراتی ہیں فاسٹ بول رہے ہیں جناب یہ نداڈار جب آؤٹ ہوئی تو پاکستان کی ٹیم جو ہے نہایت ہی مشکلات کا شکار تالیس پہ تین اور پاکستان کی ٹیم کا اگر مین رول دکھا جائے تو وہ جناب مولیبہ کا تھا جس نے تیتیس رن ترتالیس گینڈوں کے اوپر بنائے اور بسمہ جو کہ ایک اینڈ کے اوپر کھڑی رہی اور انتیس رن کے اوپر وہ ناٹ آؤٹ رہی بہت ہی اچھا کھیل رہی تھی لیکن ان کو مزید اچھا کھیلنے کی ضرورت ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ کس طریقے سے کپتانی اور ساتھ ساتھ ٹیم کو لڑانے میں کامیاب ہوتی ہیں جناب تو یہ مونی ہے جو کہ انتیس رن کے اوپر فورٹی سیکس اور زبردست فاطمہ نے جناب کیچ لیا دار کی گین پہ تو اس طریقے سے یہ جناب میچ جب ختم ہوا تو پاکستان کی ٹیم آگے چلتے ہوئے اور پیچھے مونی آتے ہوئے اور یہ جناب ٹیم ان کی جو ہے وہ میچ جیت چکی اور فائنل سکور آپ کی خدمت میں پاکستان کی طرف سے جناب تیتیس رن جو ہے وہ مونی میں نے بنائے اور انتیس رن ناٹ آؤٹ بسمان آپ معروف جو کہ پاکستان کی کپتان ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے ندہ ڈار کے جناب دو شکار تھے اور دو ہی بندے آؤٹ ہوئے آسٹریلیا کی طرف سے اور مونی جو ہے وہ مین رول پلی کرتے ہوئے چھہالیس سکور بنانے میں کامیاب ہوئی یوں آسٹریلیا نے جناب آر وکر سے یہ میچ جیت لیا موسیقی